دعائیں کریں دن رات دعائیں کریں لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو یہ میں آج قرآن پڑھا ہے تو آج کا فلان کے لیے آج کا فلان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ ہی کے لیے نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے دو نفر فلان کے لیے کوئی دلیل نہیں اس کی سنت میں مالی عبادات جو ہیں اور جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے یہ قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو تواب بھی اس سنس میں ہو جاتا ہے صدقہ جاری ہے اس لئے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے بن جائے گا اولاد جو کام نیک کرتی وہ ماں باپ کو ملتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کل ہو اللہ ان کے لیے اور کل عزب رب میرے لیے یہ نہیں وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں یعنی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ صورت کے اتنے حرف جو اتنے ہزار نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلان کو مل جائیں یہ کر سکتے کہ صورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ روزے کا ملتا ہے ہمیں ہم رکھ سکتے ہیں نماز کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گئے تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے ورنہ تو کیا ہوتا آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے ہیں نمازوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہو وہ کیا کریں ایک بندہ ہائر کریں اور کہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی پانچ نمازیں پڑھنا کیا یہ کیا جا سکتا زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے نہیں لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکھایا ہوئے علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکا سکتا بعد میں بھی سکا سکتا لیکن یہ طریقہ جنہیں یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے کوئی میرا قرآن پڑھ دے کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں یہ نہیں کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کی اور اوروں سے کراتے رہے بخشش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ٹھیک اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقر و مات یسرم جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو اور جب ہم کسی کہتے ہیں دس سے پارے تم پڑھ دو پائیں تم پڑھ دو ایون ایک بھی اور اس بچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا اور اس میں کیا کیا خرابیوں ہوتی جب قرآن خانی کی جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کو ادھر سے مجبوری کے مارے ختم کی پکر ساری توجہ اس پہتی ہے کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے اس کا بھی دکھاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے جب دل اچھاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو یعنی کہ دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی دس سے پارے پڑھ لی آپ تھک گئے ہیں تو بس اب بس کر دو دین بالکل واضح ہے سفید روشن دن کی طرح جو جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں سب کچھ بتا کے گئے ہیں ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں اس پر عمل کریں نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنیں تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے یا اس کا ثواب ہم اپنے والدین یا اپنے شہر یا جو ہماری اولاد میں سے کوئی دنیا سے گیا ہو اس کو بخش سکتے ہیں جہاں تک اپنے فوت شدہ رشتداروں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اپنے قبر میں ٹوپتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے والوں کی طرف سے دعا کا منتظر ہوتا ہے تو مردے کو جب دعا دی جاتی ہے یعنی ان کی بخشش کی دعا ان کے درجات کی بلندی کی دعا تو اس پر وہ جتنا خوش ہوتا ہے یعنی وہ دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا یعنی اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیچھے اور کیا چھوڑ کر گیا یہ پیچھے والے اور کیا کر رہے ہیں اسے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب اسے دعا کا طرف ملتا ہے تو آپ جو بھی نیک عمل ان دنوں میں کریں جب اپنے لئے دعا کریں تو اپنے فوت شدہ عزیزوں کو دوستوں کو ان دعاوں میں شریک کر لیں اس کے علاوہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں پھر اگر ان کے اوپر حج فرض تھا تو ان کی طرف سے حج و بدل بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمال کی توفیق اطاف فرمائے